دو سو چھاسٹھ سال گزر گئے جب بائیس جون کی شام بنگال کے اس محل میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ رازداری قائم رکھنے کے لیے محل کے مالک کی خواب گاہ میں ہوئی تھی اس میں صرف تین لوگ موجود تھے ایک انگریز محل کا مالک اور اس کا بیٹا انگریز فراوانی سے ہندی فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا گفتگو مکمل ہونے کے بعد انگریز نے محل کے مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ہاتھ رکھا اور قسم اٹھائی کہ جو کچھ گفتگو میں تیہ ہوا ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا اور انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی میٹنگ کے آخر میں محل مالک نے انگریز کے سامنے ایک شرط رکھ دی جو انگریز نے مان لی میٹنگ کامیاب رہی تھی اس لیے اگلے دن انگریز نے وہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا جسے عام حالات میں صرف خودکشی ہی کہا جا سکتا تھا انگریزوں کی تعداد با مشکل اکتی سو تھی اور کچھ مقامی لوگ ان کے ہمرا تھے جبکہ ان کا مقابلہ پچاس ہزار منظم سپا سے تھا جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھی کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے پچاس بیل کھینچ رہے تھے اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہتھی اسے دھکا دے رہا تھا لیکن انگریزوں کو اب ان بیلوں توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی امید نہیں تھی جب لڑائی شروع ہوئی تو پچاس ہزار کے لشکر میں پنتالیس ہزار سپا جو میدان جنگ کے دائیں اور بائیں بازو پر تینات تھی بما توپوں اور ہاتھیوں کے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی درمیان میں نواب بنگال کے ساتھ اس کا محافظ دستہ اور کچھ جان سارا رہ گئے ابھی نواب یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کا لشکر میدان جنگ سے پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے کہ انگریزوں نے دائیں بائیں دونوں اطراف سے اسے گھیر لیا جنگ کا پورا پلان تہس نہس ہو چکا تھا محاصرے میں آئے نواب نے آخری فیصلہ کر لیا جنگ ہتھیار نہیں ڈالے گی محض گیارہ گھنٹے میں محاصرے میں آئے نواب اس کے بیشتر ساتھی بنگال کی آن پر قربان ہو گئے اور بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اس فتح کے بعد اگلے سو سال میں انگریزوں نے پرسگیر سے لے کر بھرما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی وہ شرط یہ تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز نواب کو معاف کرنے کے بجائے اسے رسوہ کریں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گے نواب جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا اسے رسوہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن انگریزوں نے وعدے کے مطابق لاش کی بے حرمتی کی نواب کی لاش ساری دات جعفر گنج دریا پر پڑی رہی اور اگلے دن اسے ہاتھی پر لٹکا کر پورے شہر میں گھمایا گیا یہاں تک کہ اس کی ماں آمنہ بیگم کے محل کے سامنے سے بھی گزارا گیا فلاسی کی اس لڑائی میں جوان مردی سے لڑنے اور مرنے والا بنگال کا نواب سراجل دولہ تھا اور انگریز ویلیم سمیت کے سامنے یہ شرط رکھنے والا بنگال کی فوج کا سربرا غدار وطن میر جعفر تھا انگریز جیت گئے انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا یہاں تک کہ پورے بنگال کا اقتدار بھی دے دیا اس ایک کامیاب میٹنگ نے برسگیر کا نقشہ پلٹ دیا لیکن ہمیشہ کیلئے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن آیا کہ میر جعفر بھی رسوہ ہو کر مرا اور ہمیشہ کیلئے ملون ٹھہرا ایک دن آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی آج بھی 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہیں نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے اور کھنڈر پوچھ کے اس محل کا نام ابت تک نمک حرام ڈیوڑی ہی رہے گا وہ نواب سراجل دولہ جس کے مرنے کے بعد بے حرمتی کی گئی آج پورا برس یہ اس کے نام احترام سے لیتا ہے